بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکی کے بدلے ملے گی جنت مفت نہیں ملے گی ہر نیامت نیکی سے خریدی جائے گی کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالی ہم سے تین چیز کا حساب نہیں لے گا یعنی ان کے بدلے نیکی نہیں دینی پڑے گی وہ تین چیز کیا ہیں رہنے کے لیے مختصر گھر جس میں ہم اپنے ہمارا پردہ ہو سکے اور دھوپ اور گرمی اور برسات سے بچ سکیں تندھکنے کے لیے مختصر سا کپڑا ایسا جس میں ہم ہمارا پردہ ہو سکے اور ہمارا بدل دھک سکے سردی گرمی برسات سے بچ سکیں اور پیٹ بھرنے کے لیے رکھی روٹی اس کی ساتھ جو ہم سبجی وغیرہ کھاتے ہیں اس سب کا ہمیں حساب دینا ہوگا ان سب کے لیے ہمیں نیکی کرنی ہوگی جیسے ہم اچھے مکانوں میں رہ رہے ہیں فلیٹ میں رہ رہے ہیں کئی ہمارے گھر میں ٹائل لگی ہے کئی ہمارے گھر میں شو کا سامان ہے اچھے بستر ہیں اچھے بیڈ ہیں سوفے ہیں کرسیاں ہیں پنکھے ہیں اے سی ہیں وغیرہ وغیر جتنے بھی ہمارے سامان ہم استعمال کر رہے ہیں ان سب کے بدلے ہمیں نیکی دینی ہوگی نیکی کی ضرورت ہوگی ایسے ہم بدن پر جو کپڑا پہن رہے ہیں ہم اسے صرف تن ڈھکنے کے لیے معمولی کپڑا نہیں پہنتے بلکہ اوقات کے حساب سے کپڑا پہنتے ہیں تو اوقات کے حساب سے اگر ہم کپڑا پہنتے ہیں یعنی وہ کڑھا ہوا بھی پہن رہے ہیں اچھا بھی پہن رہے ہیں قیمتی بھی پہن رہے ہیں تو ان سب کے لیے ہمیں کیا ہوگا ن ان سب کے لئے نیکی کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں ایسی ہم کھانا کھانے کے میں صرف روکھی روٹی پیڑ بھرنے کے لہیں نہیں کھا رہے ہیں بلکہ ہم ستر ذائقی بھی ہمیں چاہیے ہیں ہمارے پاس سالن بھی کئی طرح کے چاہیے ہیں ہمارے دسترفان پر کئی طرح کے سالن ہوتے ہیں کئی طرح کے سلاد ہوتے ہیں کئی طرح کی چٹنیاں ہوتی ہیں اور بھی نجانے کیا کیا نعمتیں ہوتی ہیں اور ان سب کے لئے ہمیں نیکی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب کے لئے نیکی طلب کی جائیں گی اور اگر ہمارے پاس نیکی نہیں ہوں گی تو آپ انجام سوچ لیجئے ویسے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ سے اچھائی کی امید رکھنی چاہیے اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے اس کی مہربانی یاد کرنی چاہیے اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے فقط السلام علیکم